کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جسے کہ بریک پر جائیں سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں ہی ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا اسمت کا پیکر اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز اور محترم گیس موجود ہیں پاکستان ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں شمس العلماء علامہ ناصر سبسین حاشمی صاحب اور آج ہم ان سے چاہیں گے کہ بی بی فاطمیہ سلام علیہ علیہہ کی صیرت فضائل اور ان کی زندگی پر جو ہے گفتگو فرمائے اسلام علیکم وعلیکم سلام جی قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بتایا کہ آپ نے آج مجالس بھی کافی پڑھنی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہدای ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا ہم آپ کے بہت مشکر اور ممنون ہیں مرمبن جی قبلہ ہمارا جیسے کہ آپ کو ٹاپک کا ذکر میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی کیا کہ اسمت کا پیکر بی بی فاطمیہ سلام علیہ علیہہ کی چاہیں گے کہ آپ ان کی زندگی پر ان کی حالات زندگی پر ان کی صیرت پر اور پھر مسائب پر بھی کچھ گفتگو فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ حضرت فاطمیہ تظہرہ سلام علیہہ کی ذات سادگی کا آلہ ترین نمونہ ہے اگر ہم جناب سیدہ کی حیات طیبہ کا غور سے متعلق فرمائیں تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ فیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بی بی پاک کی یہ جو سادگی ہے یہ ہماری خواتین کو صبر اور استقامت کا درخ دیتی ہیں اور بی بی پاک کی یہ جو زندگی ہے یہ عبارت ہے سادگی سے یعنی بالکل سادہ ترین زندگی گساری سادہ ترین زندگی گزارنے کے ساتھ یہ نہیں ہے سکتا سادہ ترین زندگی ہی گزاری بلکہ بطور ماں اگر بی بی پاک کی صیرت کا جائزہ لیا جائے تو کائنات میں سب سے عالی ترین ماں حضرت زہرہ ہیں اگر بطور بیٹی آپ کی صیرت کو دیکھا جائے تو کائنات عالم کی سب سے عظیم ترین بیٹی جو اپنے باپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماں ہیں کیونکہ سرور کائنات سرور جو عالم نے آپ کو خود یہ کنیت اتا کی ہے ام و ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں اور ماں اصل کو کہتے ہیں بقا کو کہا جاتا ہے جیسے اولاد کی زامن ہوتی ہے کیونکہ ان کی نسل کی بقا کی زامن ماں ہوتی ہے تو اسی طرح رسالت کی بقا کی زامن جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور اگر بیوی پاک کی عزواجی زندگی کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو مولا امیر العمرین علیت نے ابی طالب اور ان کی ہمسر بنی ہے تو بیوی پاک نے اپنی زندگی میں جو مولا امیر المومنین کے ساتھ گزاری ہے تو ایک مثالی زندگی ہے یعنی اگر بیوی ہیں تو مثالی بیوی ہیں یعنی ان کا کوئی ثالی ہی نہیں ہے اور یہ ہم تقرار کریں نہیں سکتے یا تقابل نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ کئی تریزانم نہیں کر سکتے جناب سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات والا صفات کا کیونکہ جن کی آغوش میں پلنے والے حضور زہرہ بشر سے ہٹ کے قیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں تو بیوی پاک کی یہ گوز کا اثر ہے میرے مولا حسن مہتباہ کی صیرت کو دیکھنے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی صیرت عالیہ کو آپ دیکھنے تو یہ تمام تر جو دینی انگو ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورا دین محمد مصطفیٰ اس بیوی کے ارد جرد تواب کرتا ہے یہ دین کی مرکز و محور ہے بے شک بے شک بے شک تو کیولا یہ بتائیے گا کہ بیوی سلام علیہ علیہ نے خاص طور پر جو ہے آپ نے کہا کہ خواتین کے لئے تو بلکل صحیح بات ہے کہ جس طرح وہ شرم و حیاء کا پیکٹ تھیں اور جو انہوں نے ہمارے لئے بہترین آئیڈیل اور رول موڈل جو ہے خواتین کے لئے وہی ثابت ہوتی ہیں اب کچھ ان کی صیرت کی ایسی باتیں بتائیے گا کہ جو ہم خواتین اپنے زندگی پر اپلائے کر سکیں کیسی بیوی تھی وہ ایک شہرداری میں اور گھرداری میں وہ کس طرح سے ہمارے لئے مثال ہیں ان کی زندگی کی صیرت یہ ہے کہ خود اپنے دست مبارک سے کام کرنے کو فقر محسوس کرمایا کرتی تھی اور ایک کتاب نہیں ہزاروں میں ہے کہ جناب سیدہ اپنے دست اطحر سے چکی چلا کے وہ بندوں پیس کر آتا بنایا کرتی تھی اور بیوی پاک نے یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ میں اپنے بھر کے اغورت وانہ داری خود اپنے ہاتھ سے انجام دینا زیادہ فقر سمجھتی ہوں بنسبت ایک موکرانی یا خادمہ کے کہ وہ آئے اور وہ میرے ساتھ مدد کرے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب سیدہ سے فرمایا تھا کہ تزدریج کے بعد امور خانہ داری وہ آپ جاتے ہیں اور جو دھر کے باہر کے امور ہیں وہ ایلی ابن عبی طالب جاتے ہیں تو اس لیے بیوی پاک نے اپنے گھر کی سفائی سترائی بیگر جو بھی امور خانہ داری ہوتے ہیں کھانا بنانا مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا اپنے بچوں کو تیار کرنا سوارنا اور اس کے ساتھ ساتھ سبر و استقامت لیوی پاک نے کبھی بھی کوئی فرمایش میرے مولا عمیر اور مومنین علی ابن عبی طالب پہ نہیں کی ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ میری فرمایش پوری کرنے کے لیے کہ میرے شہر انام بار علی ابن عبی طالب کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اس لیے کھانا ہے تو بھی سبر کا مظاہرہ ہے نہیں ہے تو بھی سبر کا مظاہرہ ہے فاقے ہیں روزے ہیں تو یہ غربت کی وجہ سے فاقے نہیں کر رہے تھے بلکہ رضا الہی میں فاقے کر رہے تھے اور اپنی امت کے غریبوں کی غربت بچانے کے لیے فاقے کر رہے تھے کہ کل کو کوئی بندہ کسی غریب کو یہ تانہ نہ دے کہ ترے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ جب ہم فاقے سے رہیں گے ہم روزے سے رہیں گے تو یہ بھوکہ رہنا سب کچھ بھونے کے باوجود کیونکہ کافی مرتبہ روایات میں ہے موجزات میں ہے بی بی پاک کے لیے جنت کے کھانوں میں سے بھی کھانے آئے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے مولا امیر المومنین علی اپنی عبی طالب گھر تشریف لائے اور فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے بی بی پاک نے فرمایا یہ دو ذرہ میں ہیں اور میں نے ابھی تک کچھ نہیں بنایا کیونکہ میرے پاس خام مال نہیں تھا جس سے میں کھانا تیار کرتی تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے فرمایا کہ یہ درہم مجھے دوئے میں کھانے پینے کا سامان بزار سے خرید کر لاتا ہوں جناب امیر المومنین بزار تشریف لائے راستے میں جناب ابو زرغفاری مل گئے جنہب ابو زرغفاری مل گئے تو وہ بھی پریشان تھے کہ ان کے اہل وعیال کے لئے کوئی بھی اعتمام نہ ہو سکا انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی خدمت عالیہ نے حرف کیا تو مولا نے وہ درم و دینار اس کو دے دیئے اور واقعہ سالی گھر ہے تو دیکھا جناب السیدہ کے پاس بہترین عالی قسم کے کھانے کے کاری کئی پشت موجود ہیں جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب دھر میں داخل ہوئے جناب السیدہ پہ سلام کیا بی بی پاک نے کھڑے ہو کر اپنے شہر نام دار سے استقبال کیا سلام کا جواب دیا اور مولا امیر المومنین نے فرمایا انہ لکے حاضا یہ آگ کے لئے کہاں سے آئے ہیں تو بی بی پاک نے فرمایا من حمد اللہ یہ میرے اللہ نے میرے لئے بھیجے ہیں اللہ جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق انعیت کر دیتا ہے بے شک بے شک قبل طور صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ تاریخ میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھوٹ نہیں بولتی بی بی پاک سلام اللہ علیہہ نے یہ جملہ کب کہا تھا یہ کہا تھا جب خلیفت المسلمین کے سامنے اپنا حق مانگا تھا تو اس وقت جناب سیدان مسلمانوں کے سامنے فرمایا تھا کہ میں وہ زہرا ہوں کہ جوت بولنا تو ضرور کی بات ہے میں نے جھوٹ بولنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے یعنی جو میں حق مانگ رہی ہوں وہ میرا حق ہے اور وہ سچ ہے اور حقیقت پر مدنی ہے تو یہ بتائیے گا کہ وہ کیا سباب تھے وہ کیا واقعات تھے جو کہ بی بی کی شہادت کا باعث بنے تھوڑا سا بی بی کی شہادت کے بارے میں مسائب کے بارے میں جو ہے پلیز ہمیں بتائیے گا وہ عرض خدمت یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں یہ واقعات موجود ہیں ہمارے قیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر اتحر جناب سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا صلی اللہ علیہ کی آہوش میں تھا اور رسول پاک نے فرمایا کہ آپ اپنا کان میرے موں کے قریب کریں تو ایک جملہ کہا جس سے بی بی پاک نے ہونا شروع کر دیا اور اس کے بعد فرمایا میرے قریب ہو جائیں جب بی بی پاک قریب ہوئی تو ایک اور جملہ کہا کہ بی بی پاک کی آنسو تھم گئے اور لیگر جو مصدورات موجود تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی سرور کائنات رحمت دو جہان نے آپ سے کیا فرمایا کہ آپ گمگین ہو گئی اور دوسرا جملہ فرمایا کہ آپ کی آنسو تھن گئے تو بی بی پاک نے جواب دیا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے میری وفات ہو رہی ہے میں وشال کر رہا ہوں تو میں بابا کی جدائی پر رونے لگی اور اس کے بعد میرے بابا نے فرمایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے ہی آپ مجھ سے میرے ساتھ ملے گی جو اس کے بعد میرے آنسو رکھ گئے اب یہ ہے کہ یہ بات تو بہت لمبی ہے ایک لمبی داستان لمبی کہانی ہے بہت ایک غیری بات بھی ہے اور آپ کو علم ہے کہ رسول پاک کی وفات کے بعد ہی مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا اگر کہ یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سروح قینات نے عجت الہدہ کے موقع اٹھارہ ذلحج کو اعلان فرما دیا جس جس میں مولا ہوں میرے بات اس کا یہ میرا بھائی علی ابن علی طالب مولا ہے یہ ارانات ہو گئے رسول پاک نے مولا امیر المومنین کی ہر صحابی سے اور ہر مسلمان کے بعد رسول پاک کو دفن کی تک رہا یعنی تیس سفر کو اور اس کے بعد مسلمان فقیفہ بنی سادہ میں جمع ہو گئے کہ آدو خلیفہ کس کو بنایا جائے اور جو بعض سمجدار آباق سے سمجدار سمرادی ہے کہ جو امت کو دو حصوں میں تبسیم نہیں کرنا چاہتے دے انہوں نے کہا رسول پاک نے اس بات فیصلہ پرما دیا ہے اور آخری وقت دی انہوں نے یہ کھایا کہ مجھے کاغذ اور کلم دے دو میں تمہارے برمیان وہ عبارت چھوڑ کے جاؤں لکھ کے جاؤں تاکہ تم تبھی بھی گھمرا نہیں ہونے پاؤگے اس کے بعد مسلمانوں نے اجتنا کیا ان کا اجتنا اس بات پر ختم ہوا کہ ہمارے خلیفہ ابو بکر ہیں ابو بکر ابن ابی کو حافہ ہیں سب لوگ انہیں بیعت کی اور مولا امیر المومنین کے خاص صحابی تھے انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی اس وجہ سے لوگ آئے کہ ہم علی ابن ابی طالب سے آکے بیعت لیتے ہیں جناب السیدہ سہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے سے آئے اور اس وقت آل محمد محمد مصطفیٰ کی وفات کے سوگ میں تکنی مدت گزری تھی اٹھائیس کو وفات تیس کو دفن جو ربی ربی بھی روایات میں ملتا ہے یہ چند دن بات کی بات ہے مسلمان دروازے پہ آئے اور اس کے بات کہا علی ابن حضی پہ بہر 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 بیعت لینی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود بنفس نقیس بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی بھی بات دروازے پہ آنے کی ضرورت یہ تھی اتمام میں حجت کرنا تھا کہ میرے بابا جو تم کو دین سکھا کے گئے ہیں تمہیں کلمہ پر آکے ہیں تمہیں مسلمان کر کے گئے ہیں اور انہوں نے میرا شان اور مرتبہ یہ بتایا ہے جب تک وہ مجھ سے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگ لیتے تھے میرے گھر کے اندر تشریف نہیں لاتے تھے تو بیوی پاک چل کے بن افس نقیز دروازے پہ تشریف لائیں اور کہا مسلمان وں کیوں آئے ہو تو جواب ملا کہ ہم بیعت کے لیے آئے ہیں بیوی پاک نے فرمایا اگر علی ابن عبی حالد ہماری بیعت نہ کریں تو پھر کسی نے جواب کیا ہم دروازہ کھول کے یا جلا کے اندر آ جائیں گے تو بیوی پاک نے پھر یہ جملہ فرمایا کہ آپ کو حیاء نہیں آتی شرب نہیں آتی یہ معمولی دروازہ ہے یہ وہی دروازہ ہے جس پہ میرے بہوہ محمد مستقا بھی بغیر اجازت اندر حافل نہیں ہوا کرتے اور اس کے بعد مسلمان لکڑیا ساتھ لائے تھے اور سج کی لکڑیاں یہ حدستان میں جلنے میں بڑی دیر ہوتی ہیں اور سج کی لکڑیاں کو جل آیا لگا لکڑی دروازہ سے جل گئے رہنو رہنگی میں سرخ ہو گئی تو ایک آدمی نے دروازے کو دھکا دیا وہ بی بی پاک نے فرمایا اما سیزہ میری خبر لے میرا پہل لخمی ہو گئے میری فصلیاں توٹ گئیں جناب سیزہ نے بی بی پاک کو بستر مرک پہ سلایا اور اس کے بعد اچانک جناب سیدہ نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں گئے جواب مسلمان قیدی بنا کے مسجد سیزہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب آ جائیں گے بی بی نے روک فرمایا اگر علی شہید ہو گئے تو میری زندگی تو دروازے کی زرب نے ختم کر دی ہے میں نے زیادہ زیادہ دنیا میں نہیں رہنا بلکہ میرا اختتام ہونے والا چند مہینوں کی مہمان رہ گئی ہیں میں جا کے علی ابن ابی طالب لے آتی ہوں تاکہ میرے بچوں کا کوئی تو سہارا ہو اس کے بعد بی بی پاک آئی مسجد کے دروازے کے ہاتھ رکھے تین بین کیے کہنات عالم کی ہر شہید دلنا شروع ہو گئی بی بی پاک نے رو کے فرمایا مسلمانوں غصب تم حق کی فسبرتو تم نے میرا حق غصب کیا میں صبر کیا قتل تم ابنی فسبرتو تم نے میرے بیتے کو شہید کیا میں صبر کیا وقصر تم زلی فسبر تو تم نے میری پچ پسلی توڑ دی میں صبر کیا اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی قبر کو دیکھنے کے بعد رو کے فرمایا سبت علیہ مسائب لاؤ انہا سبت علیہ سرن علیہ علیہ محمد مصطفیٰ بابا تیری بیتی زہرہ پہ وہ مسائب آئے اگر دنوں پہ پڑھتے تو یہ زہرات میں بدل جاتے اور اس کے بعد بیوی پاک کا پہلو ہمیشہ زخمی رہا کبھی بھی تنے ہاس بھی نہیں کر سکی یہ اسلام میں پہلی خاص ہوں عمر تھوڑی مسائب زیادہ اٹھارہ سال چنہ عمر ہے سر کے سارے بان سفید ہو گئے کمر جھک گئی ضعیف ہو گئی ایک دن اپنی جوڑی کو نئے لباس پہناے بہترگیر کھانا تیار کروایا اور فرمایا نانا محمد کی نظار شاہ محمد کی قبر ہنہ شروع ہو گئی آواز آئی تمہاری امہ کا انتقال ہو گیا جناب زہرہ مسائب سے چھت پارا حاصل کر آخرت عالم کی طرح راہی ہو گئی اور تین جماعت یستانی کو زیادہ مشہور روایات کے مطاب بیوی پاک کی شہادت ہوئی اور بیوی پاک دخل بھاگ لے کی آئے سے میرے جناب میں آئیں اور لوگوں کو میری قبر کا معلوم نہ ہو مجھے لوگوں سے در لگتا ہے بہت شکریہ قبل آپ کا بہت مہربانی آپ کی اللہ تعالی آپ کو جزا عطا فرمائے آپ سے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکات وعالیکم السلام مالک جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ ناصر سبتین حاشمی اور بہت شکریہ ادا کریں گے ہم ان کا بھی بی بی کے مسائب اور بی بی کے جب ذکر آتا ہے تو پھر اس کے بعد دل جاتا ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے ختم نہ ہو اور ہم اور آپ یقین یہی چاہتے ہوں گے سنتے رہیں لیکن ہدایر ٹی وی آپ کے سامنے تمام دن جو ہے بی بی کی شہادت کی مناسبت سے جو ہے وہ پروگرام لے کر آتا ہے اور بہت جید علماء جو ہیں وہ ذکر اور فضائل اور مسائب جو ہیں بی بی فاطمہ سلام علیہ کی زندگی کے جو آپ یہ خدمت میں پیش کرتے ہیں صبح ادایت میں بھی چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں بی بی کی زندگی اور پر پر پڑھنے والے مسائب کا ذکر کسی بہترین عالم دین سے سنیں تو اس کے لئے ہم مشکور ممنون ہیں علامہ ناصر سبتین حاشمی صاحب کے بریک کی طرف ہم بڑھیں گے ناظرین ابھی تھوڑی دیر میں کچھ ہی لمحوں میں ہم بریک کی طرف بڑھیں گے آپ کو بتایا کہ ہم نے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسمت کا پیکر بی بی فاطمہ سلام اللہ جو ہے وہ رہے گا اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ اس میں پرسہ پیش کر سکتے ہیں آپ نوحہ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مسائب کا ذکر کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس میں آپ کے لئے فون لائنز انشاءاللہ بریک کے بعد فوراں کھول دی جائیں گی فیل حال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے پر اور پھر آپ ہی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اہل اکیلی زہرہ